پھر پوچھا جی کیا بات ہے جی گھڑی کہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے پھر تلاش کی کوئی ایک تلاش کی کہیں بسدوں میں پھیر رہے ہو کہیں جگہ پھیر رہے ہو پھر آپ اتنے جو پریشان ہو گئے خود پریشان ہو گئے اور باقی لوگوں کو پریشان کیا تو آپ کرامرکاتے بھی ان سے کیوں نہیں پوچھتے گئے گھڑی کہاں گئی ہے کرامرکات میں جنگ میں زندہ ہے یہ بہت ہو گئے جی ان کا انکار کر دے کہ بلکل جہوٹا قرآن کیا ہے اس زمانے میں ہوتے ہوگی آپ تو مر گئے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی اس زمانی کرامرکاتبین سے اس کی چوری نہیں پوچھتا کا اپنی چوری تو کیا ہو کوئی کرامرکاتبین واقعی مر رہے گئے ہیں کرامرکاتبین کی بات ہمارے شعور میں نہ آنا تو یہ ہمارے شعور کا نقص ہے یا ان کی زندگی کا نقص ہے جی اور جب قبر میں جاتا ہے انسان تو شعور ترقی کرتا ہے یاد رکھنا بس یہ بات لے کر میں قتم کرتا ہوں یہ جو زندگی ہے جو بیداری والی زندگی ہے اس میں روح پر تین بوجھ ہے یاد رکھے کتنے بوجھ ہیں کون کون سے تکلیف شرع ہم پر کچھ چیزیں حلال حرام ہیں تدویر بدد خوالہ حضم کر رہی ہے اس کو پنرال مہیا کر رہی ہے اور تکلیف احساس چونڈی کاتھیں کی احساس ہوگا یہ نہیں اس وقت بیداری میں کتنے بوجھ ہے روح پر جب ہم سو جائیں گے ایک بوجھ ختم ہو گیا تکلیف شریخ ختم ختم ہو گئی یا نہیں اب بیداری میں کسی گیر عورت کی طرف یوں نظر دوڑائیں گناہ ہوگا یا نہیں اور خات میں سب کچھ کر گزرے کیونکہ تکلیف شریح آئے گئی اب کوئی شویا ہوا اس وقت اور وہ فجر کی نماز کام میں پڑھ لے تو دوبارہ پڑھنی پڑھے گی یا نہیں پڑھنی پڑھے گی نو کیونکہ تکلیف ختم ہو گئی تو تکلیف ختم ہونے سے روح کے ادراک تید ہوئے یا کم ہوئے تید ہوئے بہت سی باتیں جو اس وقت آپ کھنیا کو سری دیکھ سکتے اللہ فاروق صاحب بیٹھے آپ کو خانہ کامہ سے نظر آرہا ہے یہ آپ کو آرہا ہے لیکن یہی شاہب سو جائیں اور کروٹ بھی ادھر ہو اور اٹھ کر کہیں کہ میں نے خوابے کامے کی جارت کیا تو ہم کہیں کہ جو اٹھا یہ سچ ہے اندھا بھی خواب دیکھتا یا نہیں دیکھتا گھنگا گھا میں باتیں کرتا یا نہیں کرتا لگنا بھی خواب میں چلتا یا نہیں چلتا تو ایک بوجھ کم ہونے سے روح کے ادراکات تیز ہوئے ہیں اور جب قبر میں جائے گا تو دو بوجھ کم ہو جاتے ہیں نہ تکلیف شریف اس پر رہی اور نہ تدبیرِ بدل نہ کھانا مانگے نہ اس کے لیے وہاں تو روحانی میں سے کا جو کشمی ہے تو دو بوجھ کم ہونے سے ادراک اور تیز ہوگا یہ کم اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے اندہم لازمہ مینکم وہ تم سے زیادہ سن دیں اور دوسری میں تشریح آ گئی کہ اندہو فرشتے سوال جواب کر رہے فاندہو یس موقرہ دیالہم ایک ہی وقت میں وہ آپ کی جوتیوں کی آوال بھی سن رہا ہے اور فرشتوں کی آوال بھی اس وقت آپ سن سکتے ہیں فرشتوں کی آوال تو بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح بھی آ گئی تو ادراکات تیز ہوئے یا کم ہوئے یہ جو کہتے ہیں کہ بلکل کچھ بھی باقی نہیں رہا یہ بات غلط ہے یاد رکھیں یہ کہتے ہیں قبر اور بوت میں کوئی فرق نہیں یہ دھوکہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام خود خدا کے شریک ہے عبراہیم علیہ السلام بلکل کچھ بھی 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 علیہ السلام آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان کی تعظیم کریں گے یا نہیں سلام عرض کریں گے جی ان کے بدھ کی بھی تعظیم کریں گے بدھ کو سلام کہیں گے جا کے جی قبر پر سلام کہیں گے یا نہیں کیوں عبرہی علیہ السلام کے ساتھ روح کا تعلق تھا قبر میں بھی روح کا تعلق ہے تو آدھ و روح و حفیجت نہیں اور بدھ کے ساتھ روح کا تعلق نہ کبھی ہوا نہ ہو مجھے کہا لگے جی اگر یہ مان لیا جیسا سننا تو شرک ہو گیا میرے کہا کس کے ساتھ خدا کے ساتھ میرے کہا تُو سنتا ہے یا نہیں کہ سنتا ہوں میں تُو خدا کا شریک ہے لیکن نہیں میں تو شریک نہیں تو میرے کہا وہ کیسے خدا کا شریک ہو گیا ہاں زیادی یہ کہلے کہ میرا شریک ہو گیا کہ میں بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے تو تیرہ شریک ہو گا خدا کا شریک ہے کیونکہ تُو بھی نزدیک سے سنتا ہے دور سے اور تُو خدا کا شریک نہیں ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ زید بازی ہے ایک فریق نے کہا دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں بھی دوسرا زید میں آگیا کہ وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی ہم اہلِ سنت بازمات حق اقیدے پر رہے کہ وہاں حضرت حیات ہیں اور یہاں ایک نے کہا یا بہا الحق بیڑا تک دوسرا نے کہا ان کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے ہم نے کہا جو نجائز ہے چیز وہ نجائز ہے جو جائز ہے کہ ایک نے کہا غیر اللہ کی نیاز بھی جائز ہے دوسرا نے کہا عیسالِ سواب بھی جائز نہیں ہے کراچی میں ایک وسیل میں میں تقریر کر رہا تھا تو پانچ ساتھ عثمانی کھڑے ہو گئے کہ جی عیسالِ سواب کو ہم نہیں مانتے عیسالِ سواب کو ہم تو میں رکھا بھی نام نوٹ کر لو یہ جب مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا ان کا کہ کیوں جی جنازہ کا پہلا عیسالِ سواب جنازہ ہے جنازہ عیسالِ سواب دوسری دعا کر رہے کہ یا علیہ اس کو مرکتی تو پہلا جو عیسالِ سواب ہے وہ جنازہ ہے تو جلد سے کہتے ہیں اچھا جی یہ ہے تو ہم بہر کا کرتا ہے تو بارہ جنازہ نہ خلاف کر آنا کرتا ہے تو پہلا عیسالِ سواب جنازہ ہے لیکن ابو الخیر حسنی کی جرد دیکھو اس کی پارٹی کی ٹبا سلطانپور کا واقعہ ہے میں تیر ماہ پہلے تقریر پر گیا تو کسی نے یہی کہا کہ جی عیسالِ سواب کا قائلی اس دی اس کے چلے تو میں نے کہا عیسالِ سواب کہا لی تو جنازہ پہ چھوڑ دے تیر ماہ پہ باب نے گیا تو واقعی لوگوں نے مجھے بتایا وہاں کہ یہاں اس کے ایک مرید کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے ایک ریڑی والے سے کہا کہ بھی میری بہنس مار گئی تھی تو ریڑی پہ ڈال کر کہیں پھینکا تھا بیوی مار گئی اس کو بھی کہیں پھینکا جاتا اس نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے لوگ تو مار دیں گے مجھے قتل کر دیں گے تو وہاں بھی جا کہ نہیں نیرے میں آ جانا وہ عشاء کے بعد ریڑی لے کیا آ گیا تو اس عورت کے لڑکوں نے پوچھا اس آدمی کے لڑکوں نے کہ یہ بات ہے اس نے اس کی بھی ٹھکائی کی اور باپ کو بھی پیٹ کا اندر بند کر دیا وادہ کا غسل کفر کیا اس کا جنادہ پڑا دفر کر دیا جب میں گیا تو انہیں بتایا کہ وہ تو واقعی جنادہ بھی چھوڑ بیٹھے تو میں رکھا کہ آئندہ میں اس سے اگری بات سننا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا حسان چیلنے نہیں کسی کا سواب نہیں لینا تو کسی سے غسل کیوں لے بھئی مردہ کسی کا کفر کیوں لے بھئی مردہ بھئی اور کسی کے کندوں پر سوار ہو کر کفر میں کیوں جائے ہم میں یہی سنو سننا چاہتا ہوں کہ عثمانی اور حسنی کی پارڈی کا آدمی جہاں مرہا ہے وہی کیڑے پر جے نہ کوئی غسل دے نہ کفر دے نہ جنادہ پڑے نہ کبر میں اٹھا کے لے لے تاکہ کسی کا حسان لینا جو نہیں تو یاد رکھو مسائل کوئی مشکل نہیں ہے لیکن قیامت کا قرب آگیا ہے قرآن کے نام سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں دعا کرو اللہ تبارک پہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محبوظ رکھیں وہ آخر دعوانہ دیکھئے میں نے کہا تھا کہ کوئی آیت لکھیں جس میں مسائلی قبر ہے کہا جاتا ہے کہ یاد نبی کا منکر تھا ابن تیمیہ کہتا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یاد نبی کا منکر تھا ابن تیمیہ تو کافروں کے سما کا بھی کھائل ہے اللہ وسلے ولا سیدنا بولا نبی الو امی ولا عالیی وآلہ 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 وسلم یا قیون میرہ حمد اکانستانیز رسول اللہ تعالیٰ اعلان سننے جو بھی